ویلکم آئی ڈیا راکائڈز کیسے ہیں آپ سب ہی آج ہم دیکھنے والے ہیں میوزیم مووی کی شروعات میں ڈیڈیکٹیو حساشی نیند میں اپنے بی بی اور بچوں کے بارے میں سوچ رہا ہوتا ہے اصل میں حساشی اپنے کام کی وجہ سے اپنے بی بی اور بچوں پر بلکل دھیان نہیں دے پاتا اسی کے چلتے ایک دن وہ اپنے بیٹے کے جنم دن میں رات کو بہت لیٹ پہنچتا ہے اب حساشی کی بی بی حروکہ اس کا یہ بڑتاو دیکھ کر کافی غصہ ہو جاتی ہے کیونکہ وہ ہر دن یہی کرتا ہے جس کے چلتے غصے میں حروکہ اپنے بیٹے کو لے کر حساشی کو چھوڑ کر چلی جاتی ہے تب ہی حساشی بھی اپنے سپنے سے باہر آتا ہے اور اسے فون پر مرڈر پلیس میں بلا لیا جاتا ہے جہاں حساشی کا نیو پارٹنر نشینو وہ میٹنگ کر رہا ہوتا ہے کیونکہ جو اس نے دیکھا تھا وہ سچ میں بہت دردناک اور بھیانک تھا حساشی بھی واردات والی جگہ پر بہنچ جاتا ہے جہاں اسے بتایا جاتا ہے کہ اس کے ہاتھوں کو وائر سے باندھا اور پھر اس پر تین کتے چھوڑ دیئے جنہوں نے اسے زندہ نوچ ڈالا اور اس کی باڈی بھی اب کوئی پہچان نہیں پا رہا ہے اس کے بعد حساشی آس پاس چیک کرتا ہے تو اس کو ایک گرین کلر کا فروگ ملتا ہے اس کے بعد وہ نشینوں کے ساتھ آفیس میں آتا ہے لیکن راستے میں اسے پوسٹ مارٹم کرنے والے ڈاکٹر کا کال آتا ہے جب حساشی وہاں پہنچتا ہے تو ڈاکٹر اسے بتاتا ہے کہ کتے کی وومیٹنگ کرنے کی وجہ سے اس کے پیٹ سے یہ کاغذ نکلا جس میں کچھ لکھاوا دیکھ کر میں نے ترنت آپ کو کال کر دیا اب حساشی اسے پڑھتا ہے تو اس میں ایک پنشمنٹ لکھی ہوئی تھی انٹو دا ڈاگ فوڈ جس کے بارے میں وہ اپنے باس کو بھی بتاتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ کلر ہمارے لے کلیو چھوڑ رہا ہے اور اگلا کلیو بھی وہ شاید جلد ہی چھوڑے گا لیکن حساشی کا باس اس کی باتوں کو سیریس نہیں لیتا اور تب ہی ایک آفیسر وہاں کر اس ڈیڈ باڈی کو ایڈنٹیفائی کر کے سب ہی کو بتا دیتا ہے کہ اصل میں یہ ڈیڈ باڈی ایک چھبیس سال کی عورت اکیمی کی تھی جو فیکٹری میں کام کرتی تھی تین دن پہلے اس کے بوائی فرنڈ نے اس کی مسنگ ریپورٹ بھی لکھوائی تھی اب پولیس بوائی فرنڈ کے پاس پہنچ جاتی ہے جہاں اس لڑکی کا بوائی فرنڈ یقین ہی نہیں کر پا رہا تھا کہ وہ مر چکی ہے وہیں اس آشی فوٹو میں اس لڑکی کے کتے کو دیکھ کر اور اس لڑکی کا کتوں دوارا مارے جانے پر اور کتے کے پیٹ سے پنشمنٹ نکلنے پر اسے شک ہوتا ہے اور وہ اس بوائی فرنڈ سے پوچھ ہی پڑتا ہے کہ اگر میں ایک ڈاک کی بات کروں تو تمہارے مند میں کیا خیال آئے گا اب بوائی فرنڈ اسے کچھ بتانے ہی لگتا ہے کہ تب ہی ہوتا ہے سین شفٹ اور اب ہم دیکھتے ہیں سوٹسومی کو جو گیمز کھیل رہا ہوتا ہے اس کی ماں اس کے لئے کھانا رکھ کر کام کے لئے چلے جاتی ہے سوٹسومی بھی آرام سے کھانا کھا کر واپس گیم کھیلنے میں لگ جاتا ہے لیکن تب ہی اس کی کوئی بار بار دور بیل بجانے لگتا ہے سوٹسومی اگنور کرتا ہے لیکن بعد میں وہ وقتی اندر آنے کے لئے دروازے کو کھوننے کی پوری کوشش کرتا ہے اب اس سے سوٹسومی کو ڈر بھی لگتا ہے کہ بھئی ایسا زبردستی اندر کون آ رہا ہے تب ہی اس کو ایک آئیڈیا آتا ہے وہ جان بوجھ کر بہت ساری آوازیں نکالتا ہے اور ترہ ترہ کی آوازیں نکالتا ہے جس سے باہر والے کو یہ لگے کہ گھر میں بہت ساری لوگ رہتے ہیں لیکن دروازہ انلوک کر کے وہ آدمی اندر آنے لگتا ہے اور سوٹسومی بھی کیچن کی طرف نائف لینے کے لئے بھاگتا ہے لیکن جب وہ دروازے کی طرف دیکھتا ہے تو وہاں کوئی نہیں ہوتا لیکن جیسے ہی وہ اپنے روم میں جاتا ہے تو ایک فراغ مین اسے شوق دے کر بے ہوش کر دیتا ہے پھر اسے وہ اپنی فیکٹری میں لے کے آتا ہے سوٹسومی کو جب ہوش آتا ہے تب وہ اپنے آپ کو بندہ ہوا پاتا ہے اور پھر فراغ مین اسے بتاتا ہے کہ تمہارے فادر کی ڈیتھ کے بعد تمہاری ماں کو بہت محنت کرنی پڑی لیکن تم نے کبھی محنت نہیں کی تم سارا دن اپنے روم میں بیٹھے گیمز کھیلتے رہتے ہو اور سوتے رہتے ہو ایون تم اپنے گھر سے باہر بھی نہیں نکلتے اور اس اسسسمنٹ کا ریزلٹ ہے تم گلٹی ہو یعنی مجرم اور ایک گلٹی ہمیشہ پنیش ہوتا ہے اس کے بعد دوستوں وہ اسے لات مار کر گرا دیتا ہے اس کے بعد سین ایک لڑکا اور لڑکی پر آتا ہے جہاں لڑکا زبردستی لڑکی کو ایک فیکٹری میں لے جا کر غلط کام کروانے لگتا ہے لیکن تب ہی وہ لڑکی کچھ ایسا دیکھ لیتی ہے جو اس کی چیخ نکال دیتا ہے وہاں پر ہوتی ہے سوٹسومی کی باڈی جس کے یہ حالت کل رات اس فراغ مین نے کی تھی اب پولیس بھی موقع پر سوٹسومی کی پہچان کر لیتی ہے وہاں انہیں کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا ہے کیونکہ صوبہ ہی سوٹسومی کی مدر نے اس کی مسنگ ریپورٹ لکھوائی تھی لیکن انویسٹیگیشن سے پتا چلا ہے کہ سوٹسومی انیمپلوائیڈ تھا اور وہ گھر پر ہی تھا کمپیوٹر اور سب کچھ آن تھا تو پھر سوٹسومی گھر سے مسنگ کیسے ہو سکتا ہے وہیں حساشی کو ایک نیا کارڈ ملتا ہے جس میں لکھا تھا پیڈی تماتاؤں کے لیے تب ہی حساشی کو پاس میں ایک ویٹ میزرمنٹ مشین ملتی ہے جسے کلر یوز کرتا ہے اب حساشی اور اس کا پارٹنر نشینو سائٹ سے نکل کر ریسٹورنڈ میں آ جاتے ہیں جہاں وہ دونوں سوٹسومی کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں کہ ایسے اچانک کہاں کس نے اس کے ساتھ یہ کیا ہوگا اسے بیچ حساشی پانی ڈالنے کے لیے ایک آدمی کو بولتا ہے اور وہ نوٹیس کرتا ہے کہ اس کے تھم میں لگی ہوئی ہے جس کے اس کے دماغ میں ایک سچویشن آتی ہے وہ نشینو کا گال پکڑ کر اسے کہتا ہے کہ تم سسومی کی جگہ پر اپنے آپ کو رکھو سوچو دو منٹ کے لیے اور سوچو تمہارے ہاتھ پر بندے ہوئے ہیں اور کلر تمہارا گلہ کاٹ رہا ہے تو تم کیا کروگے نشینو کہتا ہے میں اس کا تھم کاٹوں گا تب ہی حساشی کو خیال آتا ہے کہ میں نے ابھی ابھی کٹا و تھم دیکھا اس آدمی کے پاس اور جب وہ اس آدمی کے طرف دوبارہ دیکھتا ہے تو وہ وہاں پر نہیں ہوتا حساشی باہر بھاگ کر بھی چیک کرتا ہے لیکن وہ آدمی وہاں سے جا چکا ہوتا ہے اب آفس پہنچ کر حساشی یہی سوچنے لگتا ہے کہ یہ کوئنسیڈنس تھا یا پھر وہی آدمی کلر تھا یہ سوچتے سوچتے ہی حساشی کی آنکھ لگ جاتی ہے پھر وہ اپنے بیٹے اور بیوی کی خیالوں میں چلا جاتا ہے جہاں اس کا بیٹا اپنا جنم دن اس کے ساتھ منانا چاہتا تھا لیکن حساشی کے لیٹ ہونے کی وجہ سے اس کا بیٹا اس کی رات دیکھتے دیکھتے سو گیا مطلب صاف تھا کہ حساشی اپنی بیوی اور بچوں کو وقت دینے کے بارے میں سوچتا ہی نہیں تھا تب ہی حساشی کی آنکھ کو اس کا سینئر کھولتا ہے جو حساشی کو بتاتا ہے کہ اس لڑکی کی بوائی فرنڈ کو کتوں سے ایلرڈجی تھی اس لئے اس نے اپنے کتوں کو کچھرے میں پھینک دیا اب حساشی کو لگتا ہے کہ اس لڑکی کا مڈر اور ستسومی کا مڈر ایک ہی کلر نے کیا ہے اور دونوں میں کوئی نہ کوئی کنیکشن ضرور ہے اس کے بعد آفیس میں حساشی کا سینئر سبی کو بتا رہا ہوتا ہے کہ کلر صرف بارش میں ہی باہر نکلتا ہے اور اس کے مڈرز ویل پلانڈ ہوتے ہیں تب ہی ان کے پاس ایک آفیسر آ کر کہتا ہے کہ میں نے ان کی ساری انفرمیشن نکال لی ہے اکیمی اور ستسومی تین سال پہلے ایک مڈر کیس میں ججس بنے تھے اب حساشی یہ سن کر شوق ہو جاتا ہے حساشی بتاتا ہے کہ کرسٹل مڈر کیس میں میری وائیف بھی جج بنی تھی یہ سن کر سبی لوگ حیران ہو جاتے ہیں کہ کہیں اگلا نمبر حساشی کی بیوی کہیں نہ ہو وہیں حساشی کو اب اپنی وائیف کی چنتہ ہونے لگتی ہے کیونکہ اسے نہیں پتا کی وہ کہاں ہے کیونکہ اس کی وائیف حروقہ نے دو ہفتے پہلے ہی حساشی کو چھوڑ دیا تھا اب حساشی کا باس سب کو کام میں لگا دیتا ہے جہاں کچھ آفیسرز کرسٹل کیس کی فائل کو چیک کرتے ہیں جہاں پر ایک شنگورو نام کے آدمی کو فانسی کی سزا سنائی جاتی ہے کیونکہ اس نے ایک لڑکی کی باڈی کو ڈال کی طرح ایک ششے کی باکس میں پیک کر دیا تھا پھر پولیس انٹیروگیشن میں اس نے اپنے گناہ کو بھی قبول کر لیا جس کے بعد پولیس اسے ہسپیٹل لے کے گئی تاکہ وہ پتا لگا سکے کہ کہیں شنگورو پاگل تو نہیں اور ہسپیٹل میں ہی اس نے اپنے آپ کو فانسی لگا لی تھی اب سین شفٹ ہوتا ہے اور ہم کلر کو گاڑی سے کہیں جاتے ہوئے دیکھتے ہیں آج بارش بھی لگی ہے اور تب ہی ریڈیو میں بتایا جا رہا ہوتا ہے کہ ایک جج چار دن سے غائب ہے اور یہی نیوز اس جج کی بیوی اور بیٹی دیکھ رہی ہوتی ہے کلر تب ہی ان کے گھر کے باہر ایک باکس رکھ کر چلا جاتا ہے اور یہی باکس اس جج کی ایک سیکریٹ لور کو بھی ملتا ہے تب ہی سین شفٹ ہوتا ہے دو آفیسر پر جہاں ایک بتاتا ہے کہ جج کوئی زومی کا مرڈر ہو چکا ہے اور کوئی زومی کو ورٹیکلی بیچ سے کاٹ کر آدھا پارٹ اس کی وائف کو اور آدھا اس کی سیکریٹ لور کو دے دیا گیا ہے اس کے بعد ہوتی ہے سبھی آفیسرز کی میٹنگ جس میں دکھا جاتا ہے کہ جوری اور ججز جو اس کیس میں انیوالو تھے وہ ٹوٹل تھے نو جس میں سے تین کو تو مار دیا گیا ہے اور اب صرف بچے ہوئے ہیں چھے جن کی تصویر سبھی کو دکھا جاتی ہے اور لاسٹ میں حساشی کی وائف ہروکہ بھی ان کی لسٹ میں ہے بعد میں ایک پولیس آفیسر کو ایک فیمیل جج کی ڈیڈ باڈی ملنے کی خبر ملتی ہے جہاں وہ آفیسر ایک ویرہوس میں پہنچتا ہے جس میں کلر نے اس جج کو ایک فریجر میں جمع کر کے مارا ہوتا ہے اور کارڈ میں پینلٹیز لاسٹنگ بیوٹی لکھا ہوتا ہے جج بہت سارے کاسمیٹک پروڈکس کا یوز کرتی تھی اور ایسا لگنے ہی نہیں دیتی تھی کہ وہ پچاس سال کی ہے وہاں پولیس والے بھی پانچوے جج کے پاس پہنچتے ہیں لیکن کلر وہاں بھی اپنا کام کر کے گیا ہوتا ہے کلر نے اس جج کے موں میں بہت ساری سویاں گھسائی ہوتی ہے اور وہاں پر بھی پولیس کو ایک کارڈ ملتا ہے جس میں لکھا تھا سوالوئنگ سینٹنس تھاؤزن نیڈلز حساشی کو اب اس پوری چھانبین سے دور رکھا جا رہا تھا کیونکہ اس کیس میں اب اس کے فیملی میمبرز بھی تھے اور اس کے چلتے پرسنل ایموشنز بھی اس کیس میں آ سکتے تھے لیکن وہ اس چیز کو بلکل بھی برداشت نہیں کر سکتا کیونکہ اس کی بیوی اور بچے خطرے میں تھے اسے آفیس سے باہر جانے کی بھی پرمیشن نہیں ہوتی لیکن حساشی چپکے سے باہر نکل جاتا ہے اور سیدھا اکیامہ کے پاس پہنچ جاتا ہے جو کی اس کی وائف حروکہ کی دوست تھی اکیامہ حساشی پر کافی غصہ ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ تمہاری وجہ سے اسے ہمیشہ کلے ہی سفر کرنا پڑا مسکریج کی وقت بھی سمجھے اب یہ سن کر حساشی سن پڑ جاتا ہے اور سین بھی سیدھا دو آفیسٹرز پر شفٹ ہوتا ہے جو اکیامہ کے گھر آتے ہیں لیکن انہیں وہاں پر اکیامہ کا بوائی فرنڈ ملتا ہے جس سے وہ بتاتے ہیں کہ ہمیں حروکہ کی تلاش ہے اور لاسٹ ٹائم اس کے فون سے اکیامہ کو ہی کال آیا تھا لیکن اکیامہ کا بوائی فرنڈ کہتا ہے کہ وہ کام پر گئی ہے آپ وہیں جا کر پوچھ لیجئے دونوں آفیسٹرز بینہ وقت گوائیں اکیامہ کے پاس پہنچ جاتے ہیں اکیامہ سمجھ جاتی ہے کہ کوئی نہ کوئی سیریس میٹر تو ضرور ہے اس لئے وہ انہیں بتا دیتی ہے کہ ہروکہ میرے گھر میں ہی رہ رہی ہے جس پر وہ تینوں اکیامہ کے گھر جانے لگتے ہیں لیکن ایک آفیسٹر اکیامہ کو کہتا ہے کہ تمہاری بوائی فرنڈ نے تو ہروکہ کے بارے میں کچھ نہیں بتایا اکیامہ کہتی ہے کہ میرا تو کوئی بوائی فرنڈ ہے ہی نہیں تب ان دونوں پولیس آفیسٹر کو پتا چلتا ہے کہ وہی آدمی کلر ہے اور وہ کلر بھی ہروکہ اور اس کے بیٹے کو باکس میں ڈال کر لے جانے لگتا ہے وہی ہساشی بھی اکیامہ کے گھر پہنچنے والا ہوتا ہے کہ تب ہی وہ گاڑی میں کلر کو دیکھ لیتا ہے پھر کار سے اس کا پیچھا بھی کرنے لگتا ہے لیکن کلر اسے چکمہ دے کر اچانک اس کے سامنے آ جاتا ہے اور ہساشی گاڑی سمال نہیں پاتا جس سے گاڑی پلٹ جاتی ہے اب کلر وہاں آ کر ٹرک سے اس کی گاڑی کو ٹک کر مارنے لگتا ہے لیکن ہساشی باڑی مشکل سے ہوش میں آ کر باہر نکل جاتا ہے اب کلر اس کے سامنے تو آتا ہے لیکن ہساشی کی حالت بلکل بھی ٹھیک نہیں ہوتی اور وہ کچھ نہیں کر پاتا اور وہ کلر ہروکہ اور اس کے بیٹے کو لے کر چلا جاتا ہے اس کے بعد ہم تین سال پہلے کا وقت دیکھتے ہیں جب کوٹ میں شنگرو کو سزا سنائی گئی تھی اصل میں شنگرو نے ایک عورت اور اس کے چار سال کے بچے کی ہتیا کی تھی جس کے لئے اسے موت کی سزا سنائی گئی تھی سزا کو سنتے ہیں شنگرو زور زور سے چلدانے لگتا ہے اور پولیس اسے وہاں سے لے کے جاتی ہے وہیں سبے ججس کے کوٹ سے نکلتے ہی کوئی آدمی ان کی فوٹو کھیچ لیتا ہے ہروکہ بھی ڈاکٹر کے پاس اپنا چاکب کروانے کے لئے پہنچتی ہے جہاں اسے پتا چلتا ہے کہ اس کا مسکریج ہو کیا ہے اور نیوز میں شنگرو نے ہاسپٹل میں سوسیڈ بھی کر لیا ہے ہروکہ گھر آنے کے بعد کچن میں کھانا بنانے لگتی ہے لیکن ہساشی بہانہ کر دیتا ہے کہ مجھے آفیس میں ضروری کام ہے اور اپنے بیٹے کو کہتا ہے کہ بیٹے اگلی ویکشن میں میں ساتھ گھومنے کے لئے تمہیں پکا لے کے جاؤں گا اور یہ کہہ کر وہ نکل جاتا ہے اصل میں اساشی تب بھی اپنی پتنی اور بیٹے کو وقت نہیں دیتا تھا ہروکہ تب بھی اس سے پریشان تھی اور بیچاری کچن میں رونے لگ جاتی ہے جس کے بعد سینئر پریزنٹ میں شفٹ ہوتا ہے جہاں اساشی اپنے بیویو اور بیٹے کی یاد میں ڈوبا ہوتا ہے تب ہی نشی نوز کے پاس آ کر سارے ججز اور کرسٹل کیس کی ڈیٹیلز لے کر آتا ہے انہیں دیکھ کر اساشی کہتا ہے کہ یہ سارے مرڈرز ایک ہی سیریل کلر نے کیے ہیں اب نشی نوز بھی شوق ہو جاتا ہے کیونکہ شنگرو نے تو آت متیا کر لی تھی تو یہ مرڈر کر کون سکتا ہے جس پر اساشی کہتا ہے کہ شنگرو بے گناہ تھا اس نے اس بچے کو اور اس کی ماں کو نہیں مارا تھا کسی اور نے مارا تھا اور وہی اب اس کیس کے ججز کو مار رہا ہے اور تب ہی وہ فراغ مین یعنی کہ کلر کھڑکی کے باہر آ کر اساشی اور نشی نوز کو اپنی طرف آ کر شت کر کے بھاگنے لگتا ہے جس پر ظاہر سی بات ہے کہ حساشی اس کا پیچھا کیسے نہ کرتا آخر اس کے بیوی اور بچے خطرے میں جو ہیں اب وہ کلر جان بجھ کر حساشی کو اپنے پاس بلاتا ہے لیکن حساشی کا جلدی جلدی میں ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اور پھر وہ نشی نوز کو اس کا پیچھا کرنے کے لئے کہتا ہے بعد میں نشی نوز کے فون سے کلر حساشی کو بلڈنگ کے چھت پر بلاتا ہے جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ کلر نے نشی نوز کے ہاتھ پر باندھ کر اسے بلڈنگ سے لٹکایا ہوتا ہے اور نشی نوز صرف اس کی ٹائی کی وجہ سے بچا ہوا ہے یہاں کلر حساشی سے کہتا ہے کہ میں کوئی کلر نہیں ہوں میں ایک آرٹسٹ ہوں اور مجھے تمہاری ضرورت ہے میں تمہیں اپنی آرٹ گیلری میں لگانا چاہتا ہوں میں نے بہت کام کیے لیکن میرے ایک سب سے بڑے کام کا کریڈڈ شنگرو کو دے دیا گیا صرف میڈیا افاؤں اور کچھ ایویڈنس کے چلتے اور تب ہی دھوپ آنے پر وہ کلر اپنے گلے میں خارش کر کے نشی نوز کو وہاں چھوڑ کر چلا جاتا ہے میڈلنگ سے نیچے گر کر نشی نوز کی آن دے سپارٹ موت ہو جاتی ہے یہ شاسی کچھ بھی نہیں کر پاتا جس کے بعد حساشی نشی نوز کی باڈی کے پاس بیٹھا ہوتا ہے تب ہی اس کے ساتھ ہی وہاں کر اس پر بہت غصہ کرتے ہیں کہ تم نے اسے اکیلے کیوں بھیجا حساشی کہتا ہے کہ وہ کرسٹل کیس کا بدلہ لے رہا ہے کیونکہ اس سمیں ججس نے غلط آدمی شنگرو پر فیصلہ سنا دیا تھا جبکہ وہ مڈر شنگرو نہیں بلکہ کسی اور نے کیے تھے حساشی انہیں یہ نہیں بتاتا کہ کلر کو اس کی ضرورت ہے کیونکہ اگر وہ یہ چیز بتا دے تو شاید وہ لوگ حساشی کو ایک کمرے میں بند کر دے اور اگر وہ ایسا کر دیتے ہیں تو وہ اپنے بیوی بچوں کو کیسے بچائے گا سبھی کچھ آفیسرز اسے باس کے پاس لے جانے کے لیے آتے ہیں جہاں راستے میں حساشی گاڑی سے کود کر ہی بھاگ جاتا ہے کیونکہ اسے پتا تھا کہ اسے جیل میں بند کرنے کے لیے لے جائے جا رہا ہے حساشی ان کے چنگل سے بھاگ نکلتا ہے اور ایٹیم سے پانچ لاکھ روپے نکالنے کے بعد اپنا فون ہی توڑ دیتا ہے وہیں حساشی کا سینئر بھی اس کی ہر ایک گتیودی پر دھیان دیتا ہے اور آفیسرز سے کہتا ہے کہ کلر سے پہلے مجھے ڈر ہے کہ کہیں حساشی میرے ہاتھوں نہ مارا جائے وہیں حساشی بھی بلیک مارکٹ سے گن کھریتا ہے اور ایک ریسٹورنٹ پہنچتا ہے جہاں ایک کسٹمر کو کسی چیز سے بہت الیڈجی تھی اس نے کک کو کھانا بنانے سے پہلے بتا دیا تھا لیکن پھر بھی غلطی سے کک نے وہ چیز اس کے کھانے میں ڈال دی تھی جس کے چلتے وہ کسٹمر کک پر غصہ ہو کر وہاں سے چلا جاتا ہے اب یہ دیکھ کر اس آشی کا دماغ دوڑتا ہے اسے یاد آتا ہے کہ نشنوں کو جب کلر نے پکڑا تھا تب اچانک سے سورج نکل آیا اور وہ اپنے گلے میں خرش کرنے لگا تھا جس کے بعد نشنوں کو چھوڑ کر وہ وہاں سے جلدی میں نکل گیا تھا تو کیا کلر کو سنلائٹ سے الیڈجی ہے یہ سوال من میں لے کر وہ اس چیز کے بارے میں سائبر کیفے پر جا کر ریسرچ کرتا ہے جہاں وہ دیکھتا ہے کہ ہاں سنلائٹ سے بھی الیڈجی ہوتی ہے اب اس سوال کا جواب ملنے کے بعد اس کا دماغ اور تیز دوڑتا ہے اسے یاد آتا ہے کہ جتنے بھی ججس کے مڈر ہوئے ہیں وہ بارش کے وقت ہی ہوئے تھے اور وہ کلر حساشی کے سامنے بھی بارش میں آیا تھا لیکن سنلائٹ کی وجہ سے وہ بھاگ گیا اور تب ہی وہ فروگ کا ماسک پہنے رکھتا ہے کیونکہ فروگ بھی بارش میں باہر نکلتے ہیں اب یہ سب جاننے کے بعد وہ ہسپیٹل میں چھان بین کرنے لگتا ہے وہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ ہسپیٹل میں کوئی ایسا ہے جسے سنلائٹ سے الیڈجی ہو لیکن اسے وہاں ایسا کچھ نہیں ملتا لیکن لاسٹ میں لاسٹ میں ہسپیٹل میں میرے کی نام کی ایک ڈاکٹر ہوتی ہے جو اسے اچھے سے بھیہب نہیں کرتی اور کہتی ہے کہ پہلے انیویسٹیگیشن کا اوفیشل لیٹر لے کر آو جس پر ہساشی سمجھ جاتا ہے اور وہ اس پر گن تان کر کہتا ہے کہ میرے پاس بہت کم سمیں ہے پھر وہ ڈاکٹر ڈر کر اس کو ایک پیشنٹ کی فائل نکال کر دیتی ہے جس کا نام ہوتا ہے کرشما ہساشی بھی بینہ وقت گوائے کرشما کے گھر کے لے نکل جاتا ہے اور وہیں ہمیں کلر کو بھی دکھا جاتا ہے کہ جو کی ان سب کی فوٹیز کو دیکھ کر بہت خوش ہو رہا ہے کیونکہ اس نے ان سب کو بے رحمی سے مار دیا ہے اب کرشما کے گھر پر اساشی بھی پہنچ جاتا ہے جو گیٹ سے نہ جا کر پیچھے سے گھر میں گھستا ہے اس کی گھر کے اندر سب کچھ نارمل لگتا ہے لیکن جیسے ہی وہ بیسمنٹ میں پہنچتا ہے تو کرشما کا اصلی چہرہ اس کے سامنے آتا ہے اصل میں کرشما ہی سیریل کلر ہے کیونکہ اساشی کو وہاں فروگ ماسک ملتا ہے اور ایک روم میں اسے بہت ساری فوٹوز بھی ملتی ہیں جو کی اس کی اور اس کی بی بی کی ہے وہیں وہ دیکھتا ہے کہ اس کے گھر میں کرشما نے سی سی ٹی بی کیمرہ بھی لگا ہوا ہے یہ دیکھ کر اساشی بلکل شک ہو جاتا ہے کہ اس کی تو ایک ایک چیز پر نظر تھی تب ہی وہ ایک کارڈ بھی دیکھتا ہے جس میں لکھا تھا پینلٹی لیو ہز بینڈ اس سے پہلے وہ کچھ سمجھ باتا کرشما ہی ساشی کے پیچھے سے آ کر اسے مارنے لگتا ہے اس کے بعد اساشی اور کرشما کے بیچ بہت خطرناک فائٹ ہوتی ہے جس میں کلر اساشی کو بہت بری ترہ مار دیتا ہے پھر اسے بے ہوش کر کے ایک کمرے میں بند کر دیتا ہے جہاں سی سی ٹی بی کیمرہ اور اس کی بی بی اور بچے کے پتلے رکھے ہوئے ہیں اور ایک باکس میں لکھا تھا پلینگ ویڈ ڈیڈ جب اساشی اس باکس کو کھولتا ہے تو اس میں ایک پزل اور ایک ریکارڈر رکھا ہوا تھا جس میں کرشما نے اساشی کو ایک میسز دیا تھا کہ اس کے بچے کو میں نے جنب کے وقت کے جتنے بیٹ میں کار دیا اور میں نے اسے سزا دی کیونکہ اس کی ماں کو سفر کرنا پڑا اور باکس میں ایک چیلنج ہے جسے کمپلیٹ کرنے پر ساری چیزیں ریویل ہونا شروع ہو جائیں گی اب یہ سن کر اساشی کو بہت غصہ آتا ہے لیکن وہ کچھ کر نہیں پاتا پھر اساشی کو تڑپتا ہوا دیکھ کر کرشما کو بہت آنند ملتا ہے اساشی اپنی بیوی کے پتلے میں گن رکھی بھی دیکھتا ہے جو کی اصلی ہے اور اس میں گولیاں بھی ہیں وہ کرشما کے ارادے کو سمجھنے کے لئے اس پزل کو سولپ کرنے میں لگ جاتا ہے جہاں کرشما اس کو کھانا بھی دیتا ہے اب کیونکہ اساشی اس کمرے میں بہت دیر سے بنتا تو وہ برگر کھا لیتا ہے کھاتے کھاتے اسے اپنے بیٹے اور بیوی کے ساتھ بتائے کچھ پل یاد آتے ہیں اور جب وہ اس پزل کو کمپلیٹ ہوتا وہاں دیکھتا ہے تو اس میں ایک پکچر بنی ہوتی ہے جو کی بلکل اس کے بیٹے کی پینٹنگ جیسی تھی اب وہ یہ سوچ کر لوکر میں پینٹ ڈالتا ہے کہ اس کی فیملی سے ریلیٹڈ ہی کوئی پاسورٹ ہوگا لیکن کوئی بھی پاسورٹ صحیح نہیں تھا اس کے پاس اس پزل کو کمپلیٹ کرنے کے بجائے اور کوئی راستہ بھی نہیں بچتا اب ہم کرشما کو بھی دیکھتے ہیں جو کسی میٹ سے برگر کو بنا رہا تھا اور یہ وہی برگر ہے جو ابھی ابھی اس نے حساشی کو دیا تھا یہ کس کا تھا خیر وہ تو کہانی میں آگے پتا چلے گا وہی پولیس بھی انویسٹیگیشن شروع کر دیتی ہے اور وہ حساشی کی گتی ویڈیوں پر اپنی پوری نظر بنائے رکھتے ہوئے سائبر کیفے پہنچ جاتے ہیں جہاں وہ دیکھتے ہیں کہ حساشی نے سن لائٹ الیڈجی کے بارے میں کافی ریسرچ کی ہے اور کچھ ہسپٹلز کے بارے میں بھی پولیس پھر ان سبھی ہسپٹلز میں پہنچ جاتی ہے جہاں آخر میں وہ میکی سے حساشی کے بارے میں پوچھ پڑتے ہیں وہ انہیں بتاتی ہے کہ وہ آیا تھا لیکن ہمارے پاس اس کے لئے کوئی انفرمیشن نہیں تھی یہ سن کر حساشی کا باس سمجھ جاتا ہے کہ ضرور میکی کو کچھ پتا ہے اور وہ اپنے آفیسر سے پرانے سبھی سیریل کلنگ کیس کی بارے میں چھانبن کرنے کو کہتا ہے جہاں انہیں ایک کیس ملتا بھی ہے جس میں ایک گھر میں دو ڈیڈ بوڈیز ملتی ہیں اور صرف ایک ہی بچہ سروائب کر پاتا ہے اور اسے یووی ایلیڈجک ڈیزیز تھی اس بچے کا نام کرشما سنائی تھا وہیں اور چیزیں کھنگانے پر انہیں پتا چلتا ہے اصل میں وہاں دو بچے تھے جس میں اسے ایک کا نام کرشما اور دوسری کا میکی تھا جسے بعد میں ایک ڈاکٹر نے ایڈاٹ کر لیا تھا اور یہ میکی مطلب کرشما کی بہن ہے وہیں اساشی کو کرشما ایک اور برگر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ پزل میں ایک ہزار پکس ہیں جسے سولپ کرنے کے لئے تمہارے پاس بہت وقت ہے اساشی اس سے پوچھتا ہے کیا میری بیوی اور بچے دونوں ساتھ میں ہیں کرشما کہتا ہے کہ تمہارے بیوی اور بچوں کے ساتھ جو بھی ہو رہا ہے یا ہوگا یا ہوا ہو وہ سب کچھ تمہاری وجہ سے ہوا ہے کیونکہ تمہیں تو اس کیس میں بہت انٹرسٹ تھا نا تم نے انہیں چھوڑ دیا ان کی کوئی تمہیں فکر نہیں تھی تم نے ان کی فیلنگز کو دھیرے دھیرے مارا کھانا کھاتے وقت سوتے وقت ہر وقت اور اب تم انہیں سیف دیکھنا چاہتے ہو کبھی تمہیں ان کی فکر نہیں ہوئی اس کے بعد اساشی اپنی بیوی اور بچے کے پتلے کے پاس جا کر کہتا ہے میں نے تمہیں نہیں مارا اور دوستوں اسی کے ساتھ کہانی پاسٹ میں چلے جاتی ہے جہاں پر ہم اساشی اور اس کے فادر کو دیکھتے ہیں ہساشی کے فادر بھی پولیس میں تھے ایک دن جب ہساشی کی ماں کی موت ہو گئی تو ہساشی کے فادر ان کے پاس پانچ گھٹے بعد آئے اور تب سے ہشاسی نے ان سے بات کرنا بند کر دیا تھا اور ایک دن اسے اپنے فادر کی ڈیتھ کی بھی نیوز ملی جس پر وہ کچھ خاص ریاکشن نہیں دیتا اور وہاں سے جانے لگتا ہے لیکن ایک ماں اور بیٹی وہاں کر اسے تھینکیو کہتے ہیں وہ ہساشی کو بتاتے ہیں کہ تمہارے فادر نے ہماری جان بچانے کے لئے اپنی جان دے دی اب یہ سن کر ہساشی کے ہوش اڑ جاتے ہیں وہ کافی روتا ہے کہ میں کتنا غلط سوچ رہا تھا اصل میں ہساشی پولیس کی نوکری سے سخت نفرت کیا کرتا تھا لیکن جب اسے یہ پتا چلا کہ اس کے فادر نے کسی اور کے پریوار کے لئے اپنی جان دے دی تب اسے سمجھ میں آیا کہ پولیس کی نوکری پریوار کو سیف رکھنے کے لئے کی جاتی ہے اور یہ پریوار ضروری نہیں کی اپنا ہی ہو کسی کا بھی ہو سکتا ہے ہساشی کا اپنا پریوار بھی تھا لیکن اس کے چلتے ہساشی اپنے پریوار کی فیلنگز کو سمجھ نہیں بایا اور اس لئے دوسروں کو بچانے کے لئے وہ اپنے بیوی اور بیٹے کو وقت نہیں دیتا تھا چونکہ نوکری اس کی ایسی تھی اب کہانی آتی ہے پریزنڈ میں اور ہساشی اپنے بیوی اور بچوں سے معافی مانگتا ہے انہیں سمجھ نہ دینے کے لئے انہیں ہمیشہ کے لئے فیل کروانے گرے اور اب ان سے وعدہ کرتا ہے کہ وہ انہیں ضرور بچائے گا ہساشی بینہ وقت گوائیں جلدی جلدی اس پزل کو سولپ کرنے میں لگ جاتا ہے جہاں سولپ کرتے ہیں اس کو تین لیٹرز ملتے ہیں ای اے ٹی یعنی ایٹ اور یہ پاسورڈ کریکٹ بھی ہوتا ہے پیچھے مڑ کر ہساشی برگر کی طرف دیکھتا ہے لیکن ایٹ کا مطلب کچھ سمجھ نہیں پاتا اور دروازہ کھول کر اگلے کمرے میں پہنچ جاتا ہے جہاں کرشمہ کھانا بنا رہا تھا اس نے فریزر کے اوپر ایک فوٹو لگائی ہوتی ہے جس میں جب ہساشی چیک کرتا ہے تو اسے اپنے بیٹے اور بی بی کے سر ملتے ہیں جسے دیکھ کر وہ سمجھ جاتا ہے کہ وہ جو برگر کھا رہا تھا اس میں اس کے بیٹے کا میٹ تھا یہ جان کر وہ بلکل تڑپ پڑتا ہے جسے کرشمہ کیمرے سے دیکھ رہا تھا اور وہ ہساشی کو ایسا تڑپتا ہوا دیکھ کر بہت خوش ہوتا ہے اور وہیں ہم دیکھتے ہیں کہ ہساشی کی بی بی حروکہ اور اس کا بیٹا ابھی زندہ ہے مطلب وہ سر کرشمہ نے نکلی رکھے تھے اور برگر میں میٹ کسی جانور کا ہی تھا حروکہ اس سے پوچھتی ہے کہ تم ایسا کیوں کر رہے ہو جس پر کرشمہ کہتا ہے کہ میں ایک آرٹسٹ ہوں اور یہی میرا کام ہے حروکہ کہتی ہے کہ تم آرٹسٹ نہیں کلر ہو اب یہ بات اسے چپ جاتی ہے شفٹ ہوتا ہے اس کے پاس کرشمہ فروگ والا ماسک بہن کر آتا ہے اور کہتا ہے تمہیں برگر اچھے سے کھانا چاہیے تھا وہ مجھ سے بھیک مانگ رہی تھی اپنے بچے کو چھوڑنی کے لئے اس لئے میں نے پہلے اسے ہی ختم کر دیا اب یہ سن کر ہساشی اس پر گولی چلا دیتا ہے لیکن کرشمہ وہاں سے بھاگی جاتا ہے ہساشی بھی اب اس کا پیچھا کرنے لگتا ہے اور اسی بیچ وہاں پولیس بھی آ جاتی ہے کرشمہ بھاگتے بھاگتے دوسرے فروگ ماسک والے کسی آدمی کے پاس پہنچتا ہے جو کہ بھاگتا نہیں اور جب ہساشی اس کے پاس پہنچتا ہے تب وہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ تو ہروکہ ہے وہ اس کا ماسک اتارتا ہے اور اس سے مل کر اسے کافی خوشی ہوتی ہے یا سمجھ نہیں آرہا یہ کلر کیسا کلر ہے وہیں کرشمہ بھی ہساشی کے بیٹے کو لے کر وہاں پہنچ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہیں اپنی بیوی کو مارنا ہوگا یہی ایک راستہ ہے تمہارے بیٹے کو بچانے کا اب ہروکہ بھی ہساشی سے کہتی ہے کہ یہ ساری میری غلطی ہے ہمارے بیٹے کو بچانے کے لئے تم مجھے مار دو لیکن ہساشی ایسا کیسے کر سکتا تھا وہ سیدھا کرشمہ پر ہی گولی چلا دیتا ہے لیکن ساتھ میں کرشمہ بھی چلا دیتا ہے اور دونوں زمین پر گر جاتے ہیں کرشمہ واپس اٹھ کر ہروکہ کو مارنے والا ہوتا ہے کہ وہاں پولیس پہنچ جاتی ہے پھر اس سے بچنے کے لئے کرشمہ باہر کی طرف بھاگتا ہے اور دھوپ کی وجہ سے اس کی اسکن چلنے لگ جاتی ہے پھر وہ بے ہوش ہو جاتا ہے پھر ہم تین مہنے بعد کا سمیہ دیکھتے ہیں جہاں کرشمہ کا ہسپیٹل میں علاج چل رہا ہے اور میکی وہاں کر اس کو ایک انجیکشن دے دیتی ہے جس سے اس کی موقع پر موت ہو جاتی ہے وہاں یہ ساشی نے اپنی بی بی اور بیٹے کے لئے اب سمیہ نکالنا شروع کر دیا ہے اور دوستو آپ بھی سمیہ نکال کر ہمارے دوسرے چینل مووویز ویدر کو سپورٹ کریں وہاں پر ہم آپ کو لٹیسٹ موووی ریویوز اور فلم انڈسٹری سے جڑا ہوا اچھا کانٹنٹ دینے والے ہیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اور اگر یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب اور فائنلی تھانکس ور ووچنگ